بچپن میں ہم سبھی نے ڈالز سے تو کھیلا ہی ہوگا ڈالز خاص کر لڑکیوں کی سب سے پسندیدہ چیز مانی جاتی ہیں لیکن ان سب کے علاوہ کچھ گڑیا اس دنیا میں ایسی بھی ہیں جن کا ہمارے پاس ہونا خطرے سے کھالی نہیں ہے دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ ڈالز شرابت مانی جاتی ہیں آپ نے سال 2013 میں آئی The Conjuring Named Movie اور اس کے بعد 2014 میں آئی اینابیل نام کی مووی تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں اینابیل نامی ڈال کا ذکر کیا گیا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اینابیل نام کی یہ ڈال شرابت ہے اور بہت خطرناک بھی اور اس کے شراب نے کئی جانے بھی لی ہیں لیکن دوستوں اینابیل کے علاوہ اس دنیا میں اور بھی بہت سی ڈالز ہیں جو کہ اینابیل سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ڈالز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ اینابیل سے بھی زیادہ شرابت مانی جاتی ہیں المو نوز یور نیم یہ ڈال بچوں کے بیچ بہت ہی پسندیدہ ڈال مانی جاتی ہے کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کا نام بھی بول سکتی ہے اور گدگدی کرنے پر یہ ہستی بھی ہے لیکن کیا ہو کہ یہی ڈال اجانک ہی آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دینے لگے ایسا ہی ایک حادثہ سال دو ہزار آٹھ میں بومن نامی پریوار کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اپنے دو سال کے بیٹے جیمز کے لیے اس ڈال کو کھریدا تھا جیمز کی ماں کا کہنا تھا کہ اس ڈال کو کھریدنے کے بعد شروعاتی دن تو بلکل سامانے گزرے لیکن تب ہی ایک دن جب ان کا بچہ اس ڈال سے کھیل رہا تھا یہ ڈال اجانک بولنے لگی کل جیمز یعنی کہ جیمز کو مار ڈالو یہ سن کر جیمز کی ماں بہت خبرہ گئی حد تو تب ہو گئی جب وہ ڈال ایک دن پورے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگی اس سے پہلے کہ کچھ انہونی ہو جائے جیمز کی ماں نے اس ڈال کو ترن واپس کرا دیا ایمیلیا ڈال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انیسویں صدی کی سب سے پرانی ڈال ہے اس گڑیا کو کئی بار ایبے پر کھریدا اور بیچا جا چکا ہے کیونکہ یہ کسی کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں ٹک سکی اس گڑیا کو سب سے پہلے کھریدنے والی ایک مہیلہ کا یہ کہنا تھا کہ اس ڈال کی آنکھیں شروع میں نیلے رنگ کی تھی لیکن رات کے سمیں اچانک ہی اس کی آنکھیں ہرے رنگ کی ہو گئی اور اندھیرے میں چمکنے لگی جس کے بعد سے اس مہیلہ کے گھر پر رہسے میں گھٹنائیں ہونے لگی اس مہیلہ نے ترند اس ڈال کو واپس ہیبے پر پیچ ڈالا بعد میں وہاں سے اسے ایک آدمی نے کھرید لیا لیکن جب بھی وہ گھر واپس آتا تو اس کے گھر کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوتا تھا ایک رات اس آدمی کو ایک زوردار آواز آئی اس نے دیکھا کہ یہ ڈال دروازے کی طرف مو گھر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہے اس نے ترند اس ڈال کو اٹھایا اور اس کی چانچ کرنے کے لیے اسے اپنے کمرے کی شیلف پر لگ دیا اور سو گیا تب ہی آدھی رات کے سمیں اسے ایک ڈرابنی سی ہسنے کی آواز آئی جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایمیلیا اس کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہی ہے اس کی آنکھیں چمکدار ہرے رنگ کی ہیں اور چہرے پر ایک ڈرابنی سی ہسی ہے کیرولین نام کی اس گڑیا کو سب سے پہلے میسیچسٹس انٹیک شاپ سے کھریدا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ اس ڈال میں تین آتمائیں بستی ہیں جو اس گڑیا پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ رات کے سمیں یہ گڑیا کچھ گنگناتی رہتی ہے اور اگر آپ اسے اپنے کان کے پاس لگائیں گے تو یہ دھیمی سی آواز میں آپ سے کچھ کہے گی دوستو یوں تو باقی ڈال کی طرح اس ڈال نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک پیچان گڑیا اچانک ہی رات کے سمیں آپ سے کچھ کہنے لگے تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی بھیانک منظر ہو سکتا ہے اس گڑیا کے خریدنے والوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اکثر گھر کے سامان کو ادھر ادھر کر دیتی تھی گھر کی کتابوں کو کہیں اور چھپا دیتی تو کبھی ممبتیوں کو چولے پر رکھتے تھی دوستو یہ ڈال اب کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا اسے آخری بار سال دو ہزار چار میں دیکھا گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ڈال میں اس کے مالک کی آتما بستی ہے جو سوہبھاوی گروپ سے کافی اچھا اور دیالو انسان تھا شاید یہی کارن ہے کہ اس ڈال نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے سال دو ہزار بارہ میں سنگاپور دیش کے ایک پارک میں ستھانیے لوگوں کو ایک ایسی گویہ دکھی جو ایک پیڑ سے ٹیک لگائے ہوئے پیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں پر ایک سفید پٹی بندی ہوئی تھی جس پر عربی بھاشا میں بسم اللہ یعنی کہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈال کو دیکھنے کے لیے کافی بھیڑ جمع ہو گئی سب سے زیادہ چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ یہ ڈال بلکل انسانوں کی طرح چل سکتی تھی اپنے سیر کو دائیں بائیں کھما سکتی تھی اور ان کی طرح بات کر سکتی تھی اس ڈال کی ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہو گئی جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کے بیچ کافی بوال مچ گیا اس ڈال کے مالک نے تصویریں اپلوڈ کرنے والی ایک مشہور ویب سائٹ آئی ایم گر ڈاٹ کام پر نہ تو صرف اس ڈال کی فوٹو ڈالی بلکہ اس کا پورا خلاصہ بھی کیا اس کا کہنا تھا کہ اس ڈال کے آنے سے اس کے گھر میں کافی دراؤنی قطیویتیاں ہونے لگی اس نے کئی بار اس ڈال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا اس کا کہنا تھا کہ ایک بار وہ اس ڈال کو اپنے گھر سے کافی دور دراؤس کے علاقے میں چھوڑ کر آیا تھا لیکن جب وہ گھر پہنچا تو یہ ڈال اسے اپنے گھر پر ہی واپس ملی جسے دیکھ کر وہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا اس شخص نے آگے بتایا کہ یہ ڈال ایک نوجوان مہیلہ کی آواز میں ملیشین بھاشا میں بات کرتی ہے آخر کار اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس آدمی نے اس ڈال کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھی اور اس پر عربی بھاشا میں بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لکھ دیا اور اسے ایک دور کے علاقے میں چھوڑ دیا تاکہ یہ ڈال اس کا پیچھا نہ کر سکے اس آدمی نے یہ صاف صاف جیتابنی دی کہ اس ڈال کی آنکھوں سے پٹی کو بالکل نہ اتارنا کیونکہ جو ایسا کرے گا یہ ڈال اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ سکتی ہے یہ ڈال اس پارک میں کیسے آئی یہ کوئی نہیں جانتا ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ جس علاقے میں یہ ڈال پائی گئی تھی وہاں کے ایک نوجوان نے کسی رہسے میں کارن سے آدمہ ہتیا کر لی تھی جس کے بعد سے یہ ڈال اچانک گائب ہو گئی اور لاکھ کوشش کے باوجود اس ڈال کا کوئی نام و نشان نہیں ملا اس ڈال کی تصویر کو دیکھنے والے اکثر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں سینے میں درد اور ایک عجیب سی بیچینی محسوس ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایک بار سپتمبر 2014 میں ہیریس نام کے ایک پیرانورمل انویسٹیگیٹر اور ان کی ایک ٹیم کو انگلینڈ کے ایک شہر شیفلڈ میں ایک پریت وادد گھر کی جانچ کے لیے بلایا گیا اس گھر کے مالک نے بتایا کہ کافی سمیں سے ان کے سر میں اور سینے میں درد ہو رہا تھا جس سے وہ کافی ڈرے ہوئے تھے اس گھر کی جانچ کرتے سمیں ہیریس کو گھر کی دیوار کی ایک اینٹ نکلی ہوئی نظر آئی جب اس اینٹ کو نکالا گیا تو انہیں وہاں یہ ڈال نظر آئی جسے دیکھتے ہی ہیریس کے دوست کو چکر آنے لگے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈال کسی کالی آتما کے قبضے میں ہے جس کی جانچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس میں ایک انیس سال کی لڑکی کی آتما بستی ہے جو اپنی موت کا قارن ایستما اٹیک بتاتی ہے اور وہ کافی گصے میں ہے جانچ کرتے سمیں کئی بار اس ڈال کو اپنی کرتن ہلاتے ہوئے اور اپنی جگہ بدلتے ہوئے دیکھا گیا اس ڈال کی تصویریں جب فیس بک پر وائرل ہوئی تو قریب 80 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے دیکھنے کے بعد ان کے سینے میں اور سر میں کافی درد ہونے لگا اب دوستوں اگر آپ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں گے جس میں کسی نے اس ڈال کو پگیجے میں رکھا ہے اس میں یہ ڈال دھیمی سی آواز میں کچھ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایک مہیلہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا دوستوں ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یہ آواز اس ڈال کی ہے یا پھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے کسی نے یہ شرارت کی تھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں امانڈا نام کی اس ڈال کا عطیب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اسے خریدنے کے بعد کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں ڈرانی گھٹناوں کا سامنا کیا ہے اسی کارن یہ ڈال کسی کے پاس زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی ہے اس ڈال کو ایپے پر دس بار پیجا جا چکا ہے اس ڈال کو خریدنے والوں نے کئی بار اسے اپنے گھروں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے امانڈا کو خریدنے والی ایک مہیلہ نے بتایا کہ اسے خریدنے کے بعد اس کے گھر میں کئی آسادھارن گتی ویدھیاں ہونے لگی اکثر اسے راک کو درابنے سپنے آنے لگے جس میں امانڈا اس پر جان لیوا حملے کرتی ہے یا پھر اسے گھسیٹتی ہوئی ایک سنسان جگہ پر لے جاتی ہے بھر مہیلہ بتاتی ہے کہ ایک بار جب وہ نین سے اٹھی تو اس کے دونوں پیر دیلے پڑ چکے تھے اور ان پر چوٹ کے کئی سارے نشان تھے وہ اپنے پیروں کو بلکل بھی ہلا نہیں پا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی اس مہیلہ کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ ایمبولنس کو فون کر دی اس کے دونوں پیر اچانک ٹھیک ہو گئے اور تب ہی اس نے دیکھا کہ امانڈا اس کے کمرے کے ایک کونے میں کھڑی اسے گھور رہی ہے اور اس کے چہرے پر ایک درابنی سی مسکان تھی جرمنی میں بنائی گئی یہ ڈال قریب ایک سو دس سال پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے مالک کے ساتھ کچھ عجیبوں غریب گھٹنائے ہونے لگی تھی جس کارن اس نے اس ڈال کو بریٹش کولمبیا کے ایک میوزیم میں دان کر دیا اس ڈال کے مالک کا کہنا تھا کہ اکثر اس کے گھر کے بیسمنٹ میں کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھی لیکن جب وہ بیسمنٹ میں جاتی تو اسے وہاں کوئی نہیں ملتا تھا بس ایک کھڑکی کھلی ہوئی ملتی تھی وہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس ڈال کے ساتھ کھیلے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ ڈال اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی لیے انہوں نے اس ڈال کو ایک میوزیم میں دان کر دیا ایسا کرنے پر ان کے گھر میں رونے کی وہ آوازیں بند ہو گئی لیکن جہاں مینڈی کو دان کیا گیا اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا میوزیم کے سٹاف کے ساتھ بھی عجیب عجیب گھٹنائے ہونے لگی جیسے کہ ان کے لنچ پاس کا گائب ہو جانا میوزیم کے ضروری ڈاکیمنٹس کا گائب ہونا اور کہیں اور ملنا اور کسی کے نا ہونے کے باوجود یہاں کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگی اس گڑیا کا چہرہ کافی بھیانک ہے جس دن اسے میوزیم میں رکھا گیا اس کے اگلے ہی دن میوزیم کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا پڑا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے نہیں لینے دیتی جب بھی کوئی اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یا تو دھنڈلی ہو جاتی ہے یا تو پھر اس میں ایک عجیب سی سفید پرچھائی نظر آتی ہے جس سے اس ڈال کا چہرہ صاف نہیں آ پاتا ہے منو ویگیانکوں نے اس ڈال کی چانچ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اس ڈال کے اندر ایک ایسی آتما ہے جس پر کافی زیادہ اتیاجار ہوا تھا لیکن وہ کس کی آتما ہے یہ کوئی نہیں جانتا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گڑیا ایک پرانے فارم ہاؤس کے تہ کھانے میں پائی گئی تھی ایک آدمی جب اس فارم ہاؤس کے پاس سے گزر رہا تھا تب اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی وہ آدمی اس فارم ہاؤس میں گیا اور اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن اسے وہاں کوئی نہیں ملا اور رونے کی آوازیں تب بھی سنائی دے رہی تھی جب وہ آدمی کسی طرح اس فارم ہاؤس کے تہ کھانے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ڈال اور ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی اس لڑکی کا شریف بیسمنٹ میں کیسے پہنچا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی لڑکی کی آدمہ اس ڈال میں پستی ہے دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہا جاتا ہے کہ مرسی نام کی اس ڈال میں سات سال کی لڑکی کی ایک آدمہ بستی ہے ای بے پر اس ڈال کو کئی بار کھریدا اور بیچا جا چکا ہے اس کے مالکوں نے کئی بار اسے اپنے پیروں پر چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ڈال کے ہوتے ہوئے ان کے ٹی وی جینلز اور ریڈیو سٹیشنز اپنے آپ پتل جاتے تھے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت ڈراؤنا منظر ہے یہ ڈال ایک ہی پریوار کی چار پیڑیوں کے پاس رہ چکی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ڈال کے شراب کا اثر اس پریوار کی ہر پیڑی کی گربتی مہیلہ پر کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب وہ عورت ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیتی تو اس کے تیسرے ہی دن بیٹے کی رہسے میں دھنگ سے موت ہو جاتی تھی اور اسی رات پریوار کے لوگوں کو اس گڑیا کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور وہ آوازیں سننے میں بلکل ان کے بیٹے سے ملتی تھی مانا جاتا ہے کہ یہ آوازیں ان مرے ہوئے بچوں کی ہے جن کی آتمائیں اس ڈال کے اندر قید ہیں اس ڈال کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے یہ ڈال اس پریوار کی پہلی پیڑی کو توفے میں دی تھی وہ اس پریوار سے اسی اگیاد کارن سے کافی نفرت کرتا تھا جس کے چلتے اس نے اس ڈال پر اپنا شراب چھوڑ دیا تو دوستوں یہ تھی اینابیل کے علاوہ دنیا کی سب سے شرابی ڈالز آپ کو ان سبھی ڈالز میں سے کون سی ڈالز سب سے زیادہ درابنی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے